اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہمیں اوف یہ محولیاتی آلودگی کہ جو ہم نے کل قویشن کیے اس میں سے کچھ قویشن عدورے رہے انہی قویشنوں کو تھوڑا ہم آگے بڑھائیں گے اس میں قویشن نمبر تین وہ اس طرح ہے نیچے لکھے ہوئیے لفظوں کو جمع بنائیے واحد اور جمع واحد جسے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تو واحد ایک کو کہتے ہیں وہ جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں یہاں پر ایک لفظ ہے خواہش اس کا جمع ایک خواہشات اکتیار اکتیارات ترکی ترکیاں ممکن ممکنات سوال سوالات یہ تھی کچھ الفاظ جن کا ہم یہ جمع بنانا تھا اور اس کے بعد قویشن نمبر چار جو ہے نیچے لکھے ادوری جملوں کو مکمل کیجئے یہ ادوری جملے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے کس طرح مکمل کرنا ہے تھوڑا جو ہم نے لسن میں ان کو ان جملوں کو پڑا وہی لسن کے وہ جملے جو ادوری ہیں یہاں پر انہی کو ہمیں مکمل کرنا ہے پہلا جملہ جو ہے وہ ہے آپ کے دائیں بائی موٹر گاڈیاں ڈیجججججججی یعنی اس کے پر ادور ہے اس میں آئے گا آپ کے دائیں بائی موٹر گاڈیاں دوہاں اگلتی دوڑ رہی ہیں دوسرا ہے کہیں مشینوں کی آواز کانوں کو ڈیججج کانوں کو جنجوڑ رہی ہے نمبر تین ہر طرف مشینوں کی بر برمار ہے ہر طرف مشینوں کی برمار اس کے بعد ہے نمبر چار ہوا پانی اور کھراک جاندار کی بنیادی ضرورت ہے لیکن یہ سب ڈائے جائش آلوگی کا شکار ہے نمبر پانچ کیمیائی خات کے ساتھ ساتھ کیڑا اور دواؤں کا چھڑکا بھی کیا جاتا ہے نمبر چھے ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے اور دوسرے طرف اس کی تباہ کاری ہے نمبر ساتھ کارخانوں سے نکلنے والے گلیز مادوں کو کیمیائی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائی لکھئے دریائی جہلم کا پانی روز بروز اس کی سوال ہے دریائی جہلم کا پانی روز بروز گندہ ہوتا جا رہا ہے ہم کس طرح جہلم اور اس کے پانیوں کو گندہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اس کا جواب اس طرح ہے دریائی جہلم کا پانی روز بروز گندہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ ہر کوئی اس میں کوڑا کرکٹ فینکتا ہے ہمیں اس میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے جہلم کے کنارے پر ہمیں کوڑا کے ڈیر جمع نہیں کرنے چاہیے گھر سے نکلا ہوا گندہ پانی اس میں نہیں ڈالنا چاہیے جو لوگ امرہ قدل پر مچھلیاں بھیجتے ہیں وہ بار ساری گندگی وہ ساری گندگی اسی دریائے میں ڈالتے ہیں ان میں روک لگانی چاہیے جو لوگ جہلم کی کنارے پر بستے ہیں ان کو بھی ان کو جہلم کا پورا خیہ رکھنا چاہیے نمبر اس کے بعد جو کوشن ہے نمبر دو ہمارے نازی ایک جیلی ڈال ہے جواب پہلے تو ہمیں جیلی ڈال کو اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے اس کا پانی پہلے ایک بڑے ہاؤز میں جمع کیا جاتا ہے ہمیں اس ہاؤز کے آس پاس بلکل گندگی نہیں ڈالنی چاہیے اس کے قریب نتو خود نہانا چاہیے وہ نہیں کسی جانور کو نہلانا چاہیے تاکہ اس میں گندہ پانی نہ جا سکے ہمیں اس ہاؤز کے اندر نہیں جانا چاہیے اس ہاؤز میں کلورین ملاری چاہیے جب یہ پانی ہمارے گھروں میں پہنچے تو اس پانی کو ہمیں یہ بردن میں ٹھک کر رکھنا چاہیے اس پانی کو ابال کر ہمیں پینا چاہیے اس کے بعد قویسن نمبر چھے جنرل قویسن جو ہے مدرز زیل انمارہ میں پانچ پانچ جملے لکھئے اگر پانی نہ ہو تو کیا ہوگا جواب پانی انسان اور باقی جہنداروں کیلئے ضروری ہے اگر پانی نہ ہو تو ہم کھانا نہیں پکا سکتے ہم اپنی جسم کو ساپ نہیں رکھ سکتے پانی کے بغیر قبڑی نہیں دوئے جا سکتی اناج سبزی اور فل نہیں اگائے جا سکتی اس کا نمبر دو ہے شور اور سنگیت میں کیا فرق ہے یہ بھی کوششن ہے اس کا جواب اس طرح ہے شور سے انسان کے بہت سے اعزاء کو نقصان پہنچتا ہے کان کے پردیے کو نقصان پہنچتا ہے انسان کی بیماریوں کا شکر ہو جاتا ہے سنگیت سے انسان کی دل کو سکون پہنچتا ہے اس سے انسان کا دیماد تازہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے ہم کیسے محسوس کرتے ہیں کہ ہوا تازہ ہیں یا گندہ جواب اگر انسان سانس لیتے وقت اگر سانس لیتے وقت دم نگڑ جائے تو ہوا گندی نہیں تازی ہے اگر انسان اگر سانس لیتے وقت ہوا میں بھو محسوس ہوتی تو ہوا گندی ہے اور اگر سکون ملے تو ہوا تازی ہے اگر ہوا میں دول نظر آئے تو ہوا گندی ہے اس کے بعد جب شور ہوتا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب شور ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا دماغ پھٹ جائے کہ شور سے سر میں درد محسوس ہونے لگتا ہے دل میں دل میں تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور عجیب سی عجیب سی کیشت محسوس ہوتی ہے شور سے دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا پہرے بچوں یہ تھے اس کوشن کے کچھ آخری سوال جو ہمیں کل ہم کرنے پائی آج ہم نے یہ لیسن افیہ محولیاتی آلوگی کے پوری کوشن آج ہم نے مکمل کی انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ آپ ان کوشنوں کو اپنی غابیوں پر لکھ کر یاد کریں گے آپ انشاءاللہ آپ جان کی تیاری کرو بھی خیفی بھی سیف اللہ حافظ محولیاتی آیدیو محولیاتی آلوگی کے پوری کنید فرمی هم بتاکیید